اتا تارڈ صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے کیا کچھ ہوا؟ ذرا بتائیے گا آج کی کاروائی سے متعلق آج جو عدالت میں ہوا بہت ہی انفرچنیٹ ہوا ہے جس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہیں آپ سب کو علم ہیں کہ اس حوالے سے اتا تارڈ صاحب کی آڈیو جو ہیں وہ وائرل ہیں جس میں وہ پی ایم ایلین سے وابستہ وکلا کو اور ورکرز کو جو ہیں امایون دلاور صاحب کی عدالت پہنچنے کا کہہ رہے ہیں آج باری تعداد میں ان کے ورکرز بھی آئے تھے وکلا بھی آئے تھے اور باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن اس میں مستغیث ہیں نہ پی ایم ایلین کا کوئی کام ہے نہ پی ایم ایلین اس میں پارٹی ہے نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے لیکن اتا تارڈ صاحب ہر پیشی پر اس عدالت میں آتے ہیں اور آج ان کی آڈیو میسج کے بعد جو ہیں عدالت میں چونکہ وہ کافی تعداد میں آئے ہوئے تھے اور چیئرمن پی ٹی آئی بھی تشریف لائے تھے تو ان کا جو بھی ارازہ تھا یہ تو باقیدہ اگر اس واقعی کی تفتیش ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ انہوں نے عدالت میں جو ہیں ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ جس سے عدالت میں جو ہیں بہت شور برپا ہوا عدالت کا جو ڈیکورم تھا وہ خراب کیا گیا اور جس پہ جج صاحب کافی برا فروخت تھے ہم اس واقعی کی شدید مضمت کرتے ہیں اور جن لوگوں نے عدالت کا ڈیکورم خراب کرنے میں وقلہ کے لبادے میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے آج کل بڑا آسان ہے عدالتوں میں گسنا کہ جی آپ یونیفارم پین لیں بہت سارے نامعلوم وقلہ آ جائے تھے جنہوں نے شاؤٹنگ کی اور جج صاحب کو میں نے اس کی وضعات بھی دی کہ یہ شاؤٹنگ جو کر رہے تھے اور ایمپریشن یہ دے رہے تھے کہ گویا یہ پی ٹی آئی سے وابستہ وقلہ ہیں لیکن ان کا کام تخریب کاری تھی اور یہ عدالت میں جو ہیں پی ٹی آئی کو بدنام کرنا چاہتے تھے جج صاحب سے خان صاحب خود بھی مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پی ٹی آئی کے یا بھی آئی ایل ایف کے کوئی وقلہ جو ہیں ان کے کسی حرکت سے جناب کو کوئی رنج پہنچا ہے تو اس پہ میں معذرت کرتا ہوں بارال جو ہوا اچھا نہیں ہوا اور آج ہم نے پروپوز کیا اور جج صاحب نے اس کے ساتھ اتفاق کیا کہ ہمارا فوکل پرسن ان کو لس دے گا وقلہ کا وقلہ کی لس دے گا اور دوسری سائٹ سے الیکشن کمیشن کے وقلہ تو یہ آج پھر یہ بھی ہوا آپ لوگوں نے دیکھا کہ اتا تارڑ کو دکھے دے کے عدالت سے باہر نکال دیا گیا اچھا شہر افضل بروس صاحب یہ کہیے کہا کہ آپ نے آڈیو کی بات کی وہ آڈیو اس میں کیا کچھ ہے کیا باتیں کی گچ کی جا رہی ہیں اور وہ آڈیو آپ تک کیسے پہنچی ہے یہ آڈیو تو پورے پاکستان میں پیل چکی ہے جج صاحب نے بھی آج سنی اس کو سنائی ہم نے اور وہ آپ کو ضرورت ہیں تو میں آپ کو بیج دوں گا آپ ذرہ بتائی کیا تھا آڈیو میں اس میں جنرلی پریسائزلی پیغام یہ ہیں کہ جی آپ لوگ یہ خان صاحب کی پیشی پہ خان صاحب آئیں گے اور آپ لوگوں نے پہنچنا ہے اور وکلہ نے زیادہ تعداد میں پہنچنا ہے پھر جب آج ہم نے دیکھا تو وکلہ تو نہیں پہنچے تھے ورکر کو انہوں نے وکلہ کی انفارم پہنائے تھے اور وہ جو ہیں عدالت میں گوسی ہوئے تھے عدالت میں جو ہیں پاؤں رکھنی کی جگہ نہیں تھی بودھ دکم پیلتی شور شرابہ تھا تو آج پھر یہ ہونا ہی تھا جب آپ تیاری کر کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے نہ آپ کا کام ہے نہ گواں ہے نہ بلائی گیا ہے آپ اپنے ورکروں کو وکلہ کی وردیاں پہنا کے خان صاحب کی موجودگی میں کیونکہ خان صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے خان صاحب کو ڈرانے کے لیے یا ان کی توہین کرنے کے لیے یا سارا ڈراما راچھایا آپ کیا ان کے خلاف کوئی تو انہیں عدالت کے حوال سے کوئی آج جو کچھ عدالت میں دکم پہل ہوا جس طرح وہ وکلہ کے ساتھ تھا اور جس طرح آڈیو لیکس پہ ان کی ہوئی اور سوشل میڈیا پہ وائرل بھی آپ کیا ان کے خلاف کوئی تو انہیں عدالت کی کا کیس کریں گے بطور وکل ہم آج جج صاحب نے یہ اندیہ دیا ہے کہ اس واقعی کی میں جو ہیں نوٹسز جاری کروں گا اور اگر نوٹسز جاری کریں گے تو ہم ضرور عدالت کی معاملت کریں گے تاکہ جن لوگوں نے عدالت میں یہ ہڑبونگ مچائی ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے اور چونکہ جو لوگ بلا وجہ آئے تھے موجود تھے موقع پر اور ان کی موجودگی کی کوئی وضاحت نہیں تھی تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی آہ ہم نام دیں گے کہ جو جو وابستہ لوگیں ان کو بھی نوٹسز جس میں عطا تارر صاحب بھی شامل دوں گے سر یہ بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے جو خود مطلب عمران خان صاحب کے کیسز کو فالو کر رہے ہیں آپ کے بھی کوئی فائلنگ جہاں نکالنے کی کوشش کی جاری ہے یا آپ کے کوئی معاملات کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی خدشہ ہے اس طرح جی ہمیں علم ہوا ہے نہ کہ صرف میرے بلکہ خان کی لیگل ٹیم کی یہ انہوں نے میڈیا ہاؤسز کی خدمات لی ہیں کہ جو خان کے وقلاء ہیں ان کے خلاف انفرادی طور پر لوگوں کو لائے جائے ہمارے خلاف بیان دے کوئی الزامات لگائیں کردار کوشی کریں اور ہم چونکہ خان کے ساتھ تو کڑے کڑے ہیں ہم ہر قسم کی جو ہیں قیمت جو ہیں دینے کو تیار ہیں لیکن جو بھی آئیں گے اور جو میڈیا ہاؤسز خان کی لیگل ٹیم کی کردار کوشی کرے گا وہ یہ بھی تیاری کر لیں کہ ہم قیامت تک ان کا پیچھا کریں گے عدالتوں میں رکڑیں گے اگر کوئی غلط خبر چلائی گئی یا کسی وکیل کی کردار کوشی کی گئی تو انشاءاللہ ہم انگلینڈ میں بھی جہاں جہاں ان کی براٹکاسٹ ہوں گی وہاں ہم ان کے خلاف ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے کیسز لائیں گے مروہ صاحب یہ بتائیں کہ جج کی فیس بک پوسٹیں ہمارے سامنے آئیں اس کے بعد جج نے اس کو تصدیق کی کہ بلکل یہ میری ہیں آج فرسٹ انٹریکشن تھا عمران خان کا اور جج حمایو دلاور کا کیسا رویہ رہا ہے جج حمایو دلاور کا میرا خیال ہے کہ بڑا چار ماحول تھا بڑی گرمہ گرمی تھی خان صاحب جو ہیں اس کی بات کو بھی میرا خیال میں ذرا توڑا سا توجہ سے نہیں سنا گیا جو احترام کے قابل ہیں سابق وزیراعظم بھی ہیں ابھی تک تو ملزم ہیں آہ پھر جو ہیں عدالت کے احترام میں آج آذر ہوئے انہوں نے اپنا مافیو ضمیر عدالت کو بتانے کی کوشش کی آہ لیکن جو نون کے بکلہ تھے وہ بار بار مداخلت کرتے تھے اور وہ جو ہیں آہ شور شرابہ کرتے تھے تاکہ آواز سنائی نہ دے آہ اینی آو جو ہوا اس حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگر کوئی عدالت ہی پراب ہوتا ہے تو ہم اس میں معاونت کریں گے اچھا آپ نے کہا کہ نون لیگی وکلا بھی موجود تھے آپ لوگ بھی موجود تھے رہنوما بھی موجود تھے تاتارد صاحب وہاں پر موجود تھے تو کوامنا سامنا ہوا کوئی گفتگو ہوئی آپ لوگ کی یا عمران خان کی اور تاتارد کے آپس میں آپ لوگ کی کوئی بادشاہت ہوئی آپ لوگ کی نہیں تاتارد تو جب خان صاحب آگئے تو کونے میں چوب گئے آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا عدالت میں اس کی مطلبیں اگر وہ تو دوسروں کو آگے کر رہا تھا خود تو جو ہیں وہ کونے قدروں میں خود سپر وین کر رہا تھا خود ساری چیزیں وہ ارگنائز کی تھی اس نے یہ مین ملزم ہیں آج کی ازرڈ بھون کا اور ہم اس کے خلاف درخواست دے رہے ہیں کہ اتاتارد جو ہیں اس کی یہاں آمد اس کی یہاں پہ وکلا کو بلائے جانا یہ فعل ہیں عدالت میں نظام جسٹس کو ابسٹرکٹ کرنے کا کار سرکار میں مداخلت کرنے کا عدالت کو انفلوینس کرنے کا اور یہ کاغنیلیبل جرائم ہے شیر افضل مروض صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے آتے ہی اتاتارد کونے میں چھپ گئے کیا وجہ تھی ان کی چھپنے کی دیکھیں جی وہ تو بیسیکلی شرارت کرنا چاہتے تھے فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ان وکلا کو بلائے اور ان کو وکلا کے لباس پینایا اور آئندہ کیلئے اب ہم تمام عدالتوں سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم لسٹ پروائیڈ کریں گے اور جو سرکاری وکلا ہیں ان کی لسٹ وصول کریں صرف انہی وکلا کو عدالت میں خان صاحب کی پیشی کے موقع پر جانے دیا جائے اب آج کے آج کی کاربائیوں کے والے سے ذرا ہمارے ویورس کو بتائے گا آج کیا کیا ریلیف ملا ہے خان صاحب کو سپریم کورٹ اور یہاں سے آج سپریم کورٹ میں جو وکیل صاحب کا مرڈر کا کیس تھا اس میں نو تاریخ تک جو ہیں اس کی گریفتاری پہ خطغن لگائی گئی ہیں دوسرا آج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں جو آہ نکاح کا میٹر تھا جو چیلنج ہوا تھا ایک پورا سرار شخص ہنیف کی طرف سے اس میں خان صاحب کی آدری لگائی گئی آہ اس میں ہم نے منٹینیبلیٹی کی درخواست دی جس پہ جج صاحب نے کہا کہ میں چھبیس تاریخ پہ اس پہ سماعت کروں گا اس کے علاوہ جو ہیں زیبہ چودری صاحبہ کیا جو میٹر تھا اس میں خان صاحب کی آدری پھر آہ سپرا صاحب کی عدالت میں ہم نے درخواست دی کہ پولیس جہاں پہ آج ہم نے تفتیر جائن کرنی تھی وہ اب ہمیں پکڑائی نہیں دے رہی ہیں تاکہ کل کلہ کو یہ کہ سکے کہ خان صاحب تفتیر کیلئے پھر آذر نہیں ہوا تو یہ ساری چیزیں ہم آہ عدالت کے نوٹس میں لے آئے آخیر میں میں ایک بات ضرور کرنا چھاؤں گا آپ نے سوال کیا کہ خان کے وقلہ جو ہیں یا لیگل ٹیم جو ہیں ان کو حرسا کیا جا رہا ہے یہ حرسا کریں ہمیں زمین میں زندہ گاڑ دے دفنائیں یا زمین کے اوپر لٹکائیں یہ ننگا کریں یا یہ ہمیں کیسوں میں جو ہیں امپلیکیٹ کریں کچھ بھی کریں ہم نے خان کے ساتھ رہنا ہے ہم کڑے رہیں گے اور ہم ڈٹے ہوئے